آپ کا ماننا ہے کہ ہمارے ڈراموں میں بڑی عمر کی عورت کے لیے کچھ نہیں ہے میں اگری کرتی ہوں ہنڈرڈ پرسنٹ اب جیسے اگر میں کہوں گی نا کہ میری ایج کے لیے آپ کچھ مجھے دیں تو کہیں گے اے یہ گندی سی ساس ہے اس کا رول کر لو یا اچھی والی ساس ہے اس کا رول کر لو یا نانی کا رول کر لو کیا مطلب ہے میری عمر کی خواتین ہے ہماری اس عمر کے ایسے کوئی characters نہیں ہیں جو کہ جو ہمیں suit کرتے ہوں ہماری ایج کو نہیں یہی کہ آپ دادی بھی ہیں نانی بھی ہیں ساس بھی ہیں سب کچھ ہیں مگر وہ ساس کی اپنی کوئی کہانی کیوں نہیں ہے exactly exactly وہ صرف نوجوان لوگوں کی کہانی کو کوئی shape دینے کے لیے یا antagonist کے طور پر استعمال ہوتی ہے اور وہ سیمبل ہوتی ہے ریگریسیو کسی پچھلے ریگریسیو بیہیویر کا یا ریگریسیو ٹریڈیشن کا یہی میرے کہنے کا مقصد ہے کہ جو جو تھرٹی پلاس عورت ہے اور یہ معاشرے ہی کا reflection ہے نا کہ تھرٹی پلاس عورت معاشرے میں بھی اگر وہ ماں نہیں ہے تو اس کی کوئی existence نہیں ہے اگر وہ ایک شادی شدہ عورت نہیں ہے جو اپنا گھر سامال رہی ہے آپ کتنی خواتین یہ میں نے ایک جگہ کہا بھی تھا کہ اتنے لوگوں نے مجھ سے اتنے سارے سوالات پوچھے بہت کم کسی نے کبھی مجھ سے normal گفتگو میں جب لوگ آپ کو ملتے ہیں especially خواتین اور حضرات بھی مجھ سے کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ میں نے پڑھا کیا ہے میری education کیا ہے آپ کو پتہ ہے کبھی کوئی نہیں پوچھتا مجھ سے وہ مجھ سے پوچھتا ہے شادی ہو گئی وہ مجھ سے پوچھتا ہے بچے ہیں کہ نہیں ہیں یہ کبھی نہیں پوچھتے کہ تم نے پڑھا کیا ہے کتنا پڑھا کیا ہے because that is not your خواتین کو دیکھ کے خواتین کو کبھی اس بات کا خیال ہی نہیں آتا کہ یہ ماں اور ایک گھر والی ہونے کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتی ہے بلکل اتنی strong training ہے ہماری اتنی strong یہ conditioning ہے تو وہی کہانیوں میں reflect کرتی ہے وہی کہانیوں میں نظر آتی ہے اور کہانیاں ہی اسے توڑ سکتی ہیں اور کہانیاں ہی اسے نہیں توڑ رہی وہی نا اس بکامنگ بہت ہی کوئی عجیب سا موبیڈٹی جو ہے اب آنی شروع ہو گئی ہے جو میں کبھی تھوڑا سے glimpses دیکھتی ہوں it is so morbid کہ ایسی characters جو اتنی beautiful لگ رہی ہیں beautiful ہے and they are so miserable you know it's a پڑھا کچھ عجیب سا diabolical ہے ہاں paradoxal کسب کا ہے کہ وہ ہے اتنی beautiful سارا she's all done up and everything but she's so unhappy when also this is glorifying misery in a way کتنی خوبصورت لڑکی miserable so hey کتنی romantic بات ہے نا ایک جوہا میں گئی بھی تھی ایک literature festival پہ اسلام آباد میں ڈرائی بھی تھی تو ادھر انہوں نے کہا کہ جی آپ بھی کچھ پڑھیں میں نے کہا شاہری ویڈی کہتا ہے لٹریچر کا میں نے کہا میں کیا لٹریچر میں کیا کروں تو نہیں نہیں آپ کچھ تو کہتا ہے میں نے ان کو ٹوٹ پ ٹوٹ سنایا میں نے ٹوٹ پڑھ تو اس میں سے پھر خیر سوال جواب شروع ہوئے تو مجھے خواتین ہی نے کھڑے ہو کے کہا کہ یہ دیکھیں جی یہ جو اتنا دکھا رہے ہیں رونا پٹنا اور یہ سارا کچھ اور ان کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے یہ بند ہونا چاہیے اور یہ کیا اس کے علاوہ کچھ نہیں میں نے کہا سٹاپ وچنگ میں نے کہا آپ کیوں دیکھ رہی ہیں میں نے کہا اور ایسا نہیں ہے کہ جب یہ مختلف کہانیاں دکھاتے ہیں اچھی طرح سناتے ہیں تو وہ کہانیاں accept نہیں ہوتی ہوتی ہے بار بار ہوتی ہے لیکن they keep going back to that تو وہ ہے نا ان کو اپنا ہے کہ ہمارے لوگوں کو they like to weep کچھ لوگ ہوتے ہیں کتھارٹک ہوتا ہے بہت زیادہ they love to weep ایک اور ہے کہ آپ کا ماننا ہے کہ جتنی بے رحمی والدین نے بچوں کے ساتھ کی آج وہی بچے معاشرے کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں کہنے کا میرے مقصد یہ تھا کہ ہم unknowingly بہت unkind ہیں اپنے بچوں کے ساتھ ہم تربیت کے نام پہ بھی ان کی بھلائی کے نام پہ بھی ہم جس طرح crush کرتے ہیں اپنے بچوں کی individuality کو ان کی talent کو ان کی صلاحیتوں کو creative constructive thinking کو ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی بہتری کے لیے ہے اور اس لیے بھی کیونکہ ہم خود unfulfilled unhealed adults ہوتے ہیں تو ہم ہمارا ego جو ہے وہ ہمارے parental love سے بڑا ہوتا ہے ہماری ana ہماری محبت سے بڑی ہوتی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی mention کہ میں نے تیس سال پڑھا ہے بچوں کے ساتھ اور میری سب سے فیورٹ کلاس ہے کلاس 5 grade 5 یہ بات یہ بات i think this is the right time to say it case called living your dreams your dreams through your child اور یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی جو ہمارا ایک average بچہ جس pressure میں رہتا ہے اور کیونکہ joint family system میں زیادہ تر لوگ رہ رہے ہوتے ہیں تو جو competition ہے ناند کا جتھانی کے ساتھ یا پھپی کے بچوں کے ساتھ یا ہی اسی and the pressure they put through the child and جو بچے کی جو کرنا چاہ رہا ہے یعنی وہ ڈھر جاتے ہیں اس سے ان کو صرف ایک میڈیسن ڈاکٹر انجینئر اس طرح کے جو چار پانچ چیز ہیں اس کے علاوہ they don't want to see کہ آپ کا بچہ کسی اور چیز میں interested ہے اور اس میں not only کہ یہ normal spectrum کی میں بات کر رہی ہوں جو بچے spectrum اس میں سے نکل کے اس میں ہوتے ہیں اس کی acceptance zero ہے parents خود ہی نہیں accept کرتے ہیں باتی لوگ کیسے کریں acceptance parents کی کہ ان کو لگتا یہ بہت بڑا taboo ہے to accept کہ بھئی آپ کے بہت جب آپ accept نہیں کریں گے تو وہ چیز ٹھیک کیسے ہوگی اور یہ بھی بچوں کے challenges اگر تو وہ آپ کا reflection نہیں ہے as a بچوں چیز کچھ نہیں اپنا تو ان کو لگتا ہے کہ بچہ فیلیر ہے کسی چیز فیلیر ہوں از مدر یا یا ایسی گفتگو کے بیچ میں محسوس کہ اب بھی میری ماں اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتی ہیں میرے actions کے لئے جو میں فیصلے کروں گے اس کے لئے ذمہ دار سمجھتی ہیں تو میں نے ان کو کہا امی آپ کو کبھی کوئی میرے بارے میں کہے آپ ان سے کہیں وہ کھڑیے جاؤ اس سے بات کرو میں نمبر دیتی ہوں اس کو call کر کے اگر ہمت کیونکہ وہ ایک adult ہے آپ میرے فیصلوں کے لئے جواب نہیں ہے نہیں ہے آپ رومی نے کہا کہ آپ own your children stop that ماریا montesor ہی باری باری کی تھی انگریزی میں کہ everybody wants to live in peace but you don't train your children to live in peace because your education system is based on competition آپ نہ صرف یہ نہیں آپ ان کو equip بھی نہیں کرتے to live when they are dead when your parents go آپ کیسے survive کریں گے on the very basic things in life آپ بچے کو خود فیصلے کرنے کی کبھی اجازت نہیں دیتے مطلب یا آپ actually ان کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ فیصلہ ان کا ہے لیکن ہوتا آپ کا ہے یہ بہت ٹھکری جو کرتے نا parents بچوں کے ساتھ پھر جب ان کی شادی کا فیصلہ بھی آپ ان کو نہیں کرنے دیتے اور اگر پسند کی شادی کر لیتے ہیں تو سالوں نہیں ملتے ہیں بات شدہ مو بات ملتے میرا ایک بیٹا اس کی شادی نہیں ہے تو مجھے consciously اس چیز پہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے کیونکہ میں بھی تھوڑی سی ہوں اس طرح سے کہ میں نوزی ہوں کہ میرا بیٹا کھتھ کی کھا رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ کوئی ایسی ویسی چیز کرے گا تو میں بولوں گی لیکن مجھے اپنے آپ کو سمجھانا پڑتا ہے کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے اب بھی میں ایکسرسائز کر رہی ہوں اس پہ اٹلیس آپ سمجھ میں آگیا تو کہیں نہ کہیں وہ نکل آئے گی بیہیویر میں اور موڈیفائی بھی ہو جائے گا بیہیویر لیکن جو accept کرنے نہیں ہو ہی نہیں سکتا تو وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا پھر آپ بچوں کے ساتھ ریلیشن سپس خراب ہو جاتے ہیں پھر جب شادیاں کر لیتے ہیں تو ان کو اپنی زندگیاں ڈیل نہیں کرنے آتی کیونکہ ان کو فیصلے زندگی کے نہیں کرنے آتے تو نو نو عیدی کنٹیو عمر جا رہے ہیں بreich پہ نو وقت آکے ان کے ساتھ تھوڑی سی اور گفتگو عمر و آئ عمر اosh آؤ pro in Eric موسیقی